اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے اسلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج ہم بات کریں گے دودھ پینے کا صحیح وقت اور طریقہ کونس ہے صبح کے ٹائم دودھ پینے چاہیے شام کے ٹائم دودھ پینے چاہیے نہار مو دودھ پینے چاہیے سونے سے قبل پینے چاہیے چندہ دودھ پینے چاہیے گرم دودھ پینے چاہیے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر ہمارے پاس جتنی بھی ڈرنکس اویلیبیل ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ منڈ ڈرنک میرے خیال میں تو دودھ ہی ہے جتنے ہمیں وائٹمنٹ چاہیے ہیں آلموست سارے کے سارے دودھ کے اندر موجود ہیں ایون وائٹمن ڈی جو کہ ڈائٹ کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے وہ بھی دودھ کے اندر موجود ہوتا ہے بے پناہ منرولز ہیں اس کے اندر اس کے اندر موجود کیلشیم اور فوسفورس ہماری دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت فائدہ منڈ ہیں اس کے اندر موجود مگنیشیم اور پوتیشیم ہمارے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں بلڈ پریشر کو سٹیبل کرنے میں بہت فائدہ منڈ ثابت ہوتا ہے جتنی ہمارے پاس ڈرنکس ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ ہمارے پاس فائدہ منڈ ڈرنک جو ہے سب سے زیادہ نیوٹریشیس ڈرنک جو ہے وہ دودھ ہے اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ پریٹین فیٹ آلموس سارے کے سارے وائٹمنز اور بے پناہ منرولز ہیں جو کہ ہماری ہمیں صحت مند کرنے میں ہماری ہمیں ایک اچھی ہلتھ دینے میں بہت زیادہ فائدہ منڈ ثابت ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت کون سا ہے سب سے پہلے میں بتاتی چلوں جو سائنس کی ایک ریسرچ چاہیے وہ یہ کہتی ہے کے сыpa کے سادے لیتے ہیں کہ جو اس نے انیوں میں بھی اللہ صلیح ڈرنک Loch اورrettieme کےشرار کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر دودھ کا استعمال کرتے ہیں ہم کھانے زیادہ مدیز کے لیتے ہیں جب آمین jogبور کے لیifiesک جادہ ریسرچن ہانان سازم فی پاکتا ہوتے ہیں ہم کچھ خلط nhất بھی کھا لیتے ہیں اور پھر ہماری بڈی کو چاہیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو ہماری ریکاوری کرا سکے ملک جو ہے وہ ریکاوری کرانے میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے سو جب آپ ہیلتی چیز لیں گے وہ آپ کو بیٹ لاؤس میں بھی ہلپ کرے گی سو بقاعدہ ایک رسرچ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر آپ ورک آؤٹ یا ایکسرسائز کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر دودھ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ویٹ لاؤس میں زیادہ فائدہ ملے گا ویٹ لاؤس آپ کا زیادہ آسانی سے ہو جائے گا اور زیادہ ایزلی ہو جائے گا اور ورک آؤٹ جو ہے وہ آپ کا آسان ہو جائے گا صبح کے ٹائم دودھ لینا چاہیے یا شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم یہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ صبح دودھ لیتے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں رات کو دودھ لیتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے ہیں ناشتے کے ٹائم پر یا نہار موہ اگر آپ دودھ لیتے ہیں تو اس ٹائم پر میٹیبلزم فاسٹ ہوا ہوتا ہے ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی میکسیمم ابزورپشن ہوتی ہے اس کے اندر جتنے نیوٹرینٹ سے ان کی میکسیمم ابزورپشن ہوں گی جتنے نیوٹرینٹ سے وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے ملیں گے زیادہ اچھے طریقے سے وہ ابزورب ہوں گے اگر ہم صبح کے ٹائم پر اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ صبح کے ٹائم پر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ گیسٹرک ایشو کی وجہ بن سکتا ہے کچھ ریسرچیز یہ کہتی ہیں اگر صبح کے ٹائم پر دودھ کا استعمال کیا جائے تو یہ گیس کی وجہ بن سکتا ہے کیونکہ خالی پر دودھ لینا جو ہے وہ گیس کی وجہ بنتا ہے صبح کے ٹائم اگر آپ دودھ لیتے ہیں جو لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہے وہ اس کو وائٹ کریں مسئلہ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے نیوٹرینٹ کی میکسیمم ابزورپشن اس ٹائم پر ہوتی ہے بچوں کو دودھ جو ہے وہ اپنے ہار مو ضرور دے دیں اگر ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وزند کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنے ہار مو دودھ کا استعمال کریں کیونکہ رات کو کریں گے تو وہ برن نہیں ہوگا وہ فیٹ کی فارم میں ہی سٹور ہوگا صبح کے ٹائم پر دودھ اگر آپ استعمال کریں گے وہ شام تک برن ہو جائے گا ویٹ لاؤس میں زیادہ افیکٹیو ہے ویٹ لاؤس میں سب سے پہلا تو یہ افیکٹیو ہے کہ آپ ورک آؤٹ کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر دودھ لینے اگر اس ٹائم پر نہیں لے سکتے تو آپ یہ کریں کہ آپ ناشتے میں دودھ کا استعمال کر لیں جن لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہے وہ اٹھے ساتھی دودھ کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو ویسے میدے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے وہ اٹھے ساتھی دودھ استعمال نہ کریں رات کے ٹائم اگر آپ دودھ لیتے ہیں پر سکون نیند کے لیے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے نیند آتی نہیں یا ایک آرام دن نیند ان کا خواب بن کے رہ گئی ہے وہ دودھ کا استعمال جو ہے وہ سونے سے قبل کریں سونے سے قبل اگر آپ دودھ استعمال کریں گے تو اس کے اندر پروپرٹیز ایسی ہیں پہلی تو یہ کہ جو اس کے اندر نیوٹرنٹس ہیں وہ ایسی آپ کو نیند لانے میں ہلپ کریں گے نیند فوراں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ دودھ کا استعمال سونے سے قبل کرتے ہیں دوسرا ٹرپٹو فن پر سکون نیند کی وجہ بنے گا جن کی نیند بار بار ڈسٹرب ہوتی ہے یا بیٹ پہ لیٹے رہتے ہیں اور نیند نہیں آرہی ہوتی وہ دودھ کا استعمال جو ہے وہ سونے سے قبل کریں اب یہی فائدہ صبح کے ٹائم پہ اگر آپ لیں گے تو نقصان دے ہیں کیسے صبح کے ٹائم پہ اگر آپ دودھ لیں گے فوراں آپ چاہے تو نہیں پی سکتے دودھ کی اوپر سے چاہے تو نہیں پی جاتی تو ہوتا کہ صبح کے ٹائم پہ دودھ لیں گے تھوڑی دیوان نیند آنا شروع ہو جائے گی بہت زیادہ ہیوی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اگر صبح کے ٹائم پہ دودھ لیتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ وہ لوگ دودھ کا استعمال کریں جو ویٹ لوس جن کا کنسرن نہیں ہے جن کا کنسرن ہے کہ انہیں پر سکون نیند چاہیے انہیں ایک ایزی ڈائیجسٹن چاہیے دودھ کی آرام سے ڈائیجسٹن ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو سونے سے قبل لیتے ہیں صبح صبح امٹی سٹرومک اگر دودھ لیتے ہیں تو وہ ڈائیجسٹن بسکلی وہ تھوڑی سی گیس بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیجسٹن میں مسئلہ آ جاتا ہے ہم نے دیکھ لیا جو دودھ لینے کا صحیح ٹائم ہے پہلا ورک آؤٹ کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر لے لیں پھر اگر آپ صبح لیتے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں رات کو لیتے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں صبح لیں گے تو وہ نیوٹرینٹس زیادہ ابزارب ہوں گے رات میں لیں گے تو ایک سکون نیند آپ کو آئے گی دودھ تھنڈا پینا چاہیے یا گرم پینا چاہیے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تھنڈا دودھ پیئیں گے تو بھی کیلشیم اتنا ہی ملے گا جتنا گرم دودھ پینے سے ملے گا دونوں cases میں 너 mande SE اگر آپ گرم دودھ کے استعمال کرتے ہیں دودھ کے اندر جنریل پروٹین ہے وہ دودھ کے اندر جو نیچرل پروٹین ہے اس کو حضم ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ گرم دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بوڈی پر بوجھ نہ ڈالیں بوڈی کو سکون سے رکھیں وہ لوگ گرم دودھ کا استعمال کریں اگر تھنڈا دودھ پییں گے یہ نہیں ہوگا کہ پروٹین ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگی پروٹین نے تب بھی ڈائجسٹ ہونا ہے بس تھوڑا مسئلہ کرے گی تھوڑا بوڈی پر بوجھ بنے گی پروٹین بڑی آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے گی اگر آپ گرم دودھ کا استعمال کرتے ہیں سائنس کی اگر میں بات کروں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ چاہے آپ تھنڈا دودھ پییں چاہے آپ گرم دودھ پییں کلائمیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے موٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر آپ کو حاسمے کا مسئلہ ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسکون حاسمہ رہے آپ کا تو رات کو سونے سے قبل نیم گرم دودھ کا استعمال کریں آئیڈیل چیز یہی ہے پوری ہماری ڈسکشن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے قبل اگر آپ نیم گرم دودھ استعمال کرتے ہیں تو ڈائجسٹن بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گی کیونکہ اس کی پروٹین بھی آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے گی ایک پرسکون نیم بھی آ جائے گی نیوٹرینٹ بھی رات میں اس کے ایبزارب ہوتے رہیں گے اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا شکریہ بہت بہت موسیقی موسیقی